سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراں مل سکیں اس ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں محمد بن قاسم اپنی فوج کو منظم کر رہا تھا وہ بہت ہی محتاد ہو کر آگے بڑھنا چاہتا تھا کیونکہ یہ میدان کی پہلی جنگ تھی اور دشمن بہت طاقتور تھا راجہ داہر نے اسی جنگ کے لیے اپنی طاقت محفوظ کر رکھی تھی اور اس نے ہر طرف یہ حکم بھیجا تھا کہ کلہ بند ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کرو وہ شکست پر شکست برداشت کرتا رہا لیکن کسی کو کمک نہیں دی تھی جاسوس جو پہلے ہی آگے چلے گئے تھے وہ آ کر آگے کی اطلائیں دینے لگے تھے آگے جیو نام کا ایک بڑھا گاؤں تھا جو بقاعدہ کلہ تو نہیں تھا لیکن اس کے اردگرد دیوار تھے اور دروازے بھی تھے محمد بن قاسم کو اڈا بنانے کے لیے ایک جگہ کی ضرورت تھی جیو اور ہی بہتر جگہ ہو سکتی تھی وہاں داہر کی فوج کی کتنی نفری ہے اور گاؤں کیسا ہے محمد بن قاسم نے پیش قدمی کا حکم دیا اس کے مقامی جاسوس پہلے ہی آگے چلے گئے اور وہاں جو فوجی مقیم تھے انہیں بتایا کہ مسلمانوں کی فوج طفان کی طرح آ رہی ہے یہاں سے بھاگو ورنہ مارے جاؤ گے اس کا خاطر خواہ اثر ہوا داہر کے فوجی بھاگ گئے گاؤں میں بھی بھگدر مچ گئی جاسوسوں نے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی انہیں کہا کہ مسلمان غیر فوجیوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے نہ انہیں کوئی اور نقصان پہنچاتے ہیں اس طرح گاؤں کے لوگ رک گئے لیکن خوف و حراس قائم رہا مہاراج کی جے ہو ریزہ داہر کو ایک آدمی نے اکھڑتی ہوئی اور قدرے گھبرائے ہوئی آواز میں کھا عرب کا لشکر آ گیا ہے درا کے اس طرف آ گیا ہے عرب جیور میں ہے ہماری فوج کے آدمی وہاں سے بھاگ آئے ہیں جیور پر عربوں کا قبضہ ہو گیا ہے ہمارے آدمیوں نے اچھا کیا ہے کہ وہاں سے بھاگ آئے ہیں راجہ داہر نے کہا کہ تھوڑے سے سپاہی اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اب بھاگنے کی باری مسلمانوں کی ہے ان میں کوئی بہت ہی خوش قسمت ہوگا جو عرب تک زندہ پہنچے گا انہوں نے لے لیے ہیں یہ فیصلہ کن شکست کے راستے کی منزلیں تھیں مورق لکھتے ہیں کہ راجہ داہر کے چہرے پر بشاشت تھی اتمنان تھا اور وہ کسی سے مشورہ بھی نہیں لیتا تھا اس کے جسم میں اتنی عمر کے باوجود عجیب طرح کی پرسی اور دماغ میں مستعدی آ گئی تھی اس نے یہ خبر سن کر کہ عرب کی فوج جیور پر قابض ہو گئی ہے اپنے ایک فوجی کمانڈر راجکیش کو بلائیا راجکیش کو بھی اطلاع مل چکی تھی کہ مسلمان دریا پار کرائے ہیں وہ شاید گھبرایا ہوا تھا راجکیش راجہ داہر نے اس کے تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر کہا تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہارا رنگ اڑا ہوا نہیں کہ تم نے بھی اپنے اوپر عربوں کو خوف تاری کر رکھا ہے نہیں مہاراج راجکیش نے کہا خوف کیسا لڑائی سے پہلے چیہروں کے رنگ کچھ دیر کے لیے تو اڑھ ہی جاتے ہیں میرے لیے کیا حکم ہے مہاراج شکار جال میں آ گیا ہے راجہ داہر نے کہا لیکن میں اسے یہ اعزاز نہیں دوں گا کہ خود اپنی فوج لے کر اس کے سامنے چلا جاؤں وہ مجھے میدار جنگ میں ڈھونڈے گا میں اسے نہیں ملوں گا اس کے ساتھ کھیلوں گا اسے گھماؤں پھی رہوں گا جیور سے اس طرف جو جیل ہے وہ تم نے سینکڑوں بار دیکھی ہے ایک ہزار سوار اور ایک ہزار پیادے اپنے ساتھ دو اور اس جیل کے اس طرف جا کر ڈیرہ ڈال دو دشمن پر نظر رکھو میں تمہارے پیچھ رہوں گا راجکش ایک ہزار سوار اور ایک ہزار پیادے لے کر جیل کے کنارے جا خیمہ ظن ہوا محمد بن قاسم کو اطلاع ملی تو اس نے اپنے ایک کمانڈر مجرز بن ثابت کیسی کو دو ہزار سوار اور پیادے دے کر جیل پر بیج دیا دو مرخوں نے کیسی کو الڈمشکی لکھا ہے ایک اور کمانڈر محمد زیال مابدی کو ایک ہزار سوار دے کر اسی جیل کے ایک اور کنارے پر بھیج دیا ابن ثابت محمد بن قاسم نے کہا دشمن اپنی طرف والے کنارے پر خیمہ ظن ہے تم اس کے ساتھ والے کنارے پر خیمے گاڑ لو اور ہر وقت چوکس رہو تمہارا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ دشمن کے سر پر سوار رہو اور تم محمد زیاد محرز کے بالکل مقابل رہنا محرز کے بالمقابل کنارے پر دیرہ جمالو اور تم بھی دشمن کو یہ تاثر دو کہ اس کے سر پر سوار ہو اس دوران محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کا تحریری پیغام ملا جس میں اس نے عبادت دعا اور راتوں کو ذکرِ الٰہی پر زیادہ زور دیا تھا اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ تمہیں جنگ کا اصل تجربہ اب ہوگا اس کے ساتھ ہی حجاج نے بہت سی عملی ہدایات لکھی تھیں آخر میں اس نے لکھا تھا کہ تم نے خداون تعالیٰ پر بروسہ رکھا اور اپنے ایمان اور جذبے کو اللہ کی خوشنودی کے لئے قائم رکھا تو فتح ہر حال میں تمہاری ہوگی اب دونوں طرف کے لشکر فیضلہ کن جنگ کے لئے تیار تھے رجہ داہر بھی میدان میں آ گیا تھا اس نے اپنے بیٹے جی سینہ کو اپنے پاس بلا لیا اس وقت جی سینہ کچھ دستے اپنے ساتھ لے کر ایسے مقام پر خیمہ زن تھا جہاں سے وہ دسائیو کا راستہ رکھ سکتا تھا کہ دسائیو محمد بن قاسم کی مرد کو نہ پہن سکے رجہ داہر نے اسے اس کے دستوں کے ساتھ اپنے پاس بلا لیا میرے بہادر بیٹے داہر نے اسے کہا اب ہمیں بیکر کرنا ہی رہنا چاہئے دشمن اس میدان میں آ گیا ہے جہاں میں اسے لانا چاہتا تھا تم سب کچھ سمجھتے ہو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں یہ زمین یہ دیس تمہارا ہے میں اس دشمن کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ایک ہی بار سارا لشکر اس کے سامنے لے جاؤں اور اسے رلکاروں میں عرب کے اس نوجوان سالار کو پیغام بھیج کر کہہ چکا ہوں کہ تم اوچھے سالار ہو میں اسے آہستہ آہستہ کمزور کر کے مارنا چاہتا ہوں پتا جی مہارات یہ سینہ نے کہا اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو یہ کام میں رسپرد کریں اس اوچھے سالار سے پہلے جڑت میں لوں گا میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے رجہ داہر نے کہا میں ابھی بتا نہیں سکتا کہ عرب کے یہ مسلمان میدان کے لڑائی لڑنے میں کیسے ہیں اور ان کا طریقہ کیا ہے تم ذرا سمبل کر آگے پڑھنا اور یہ دیکھنا کہ ان کا طریقہ اور انداز کیا ہے پہل انہیں کرنے دینا ہو سکتا ہے محمد بن قاسم یہ سمجھ کر سامنے آ جائے کہ میں خود وہاں موجود ہوں تم ہاتھی پر سوار رہنا اور اپنی فوج کے درمیان رہنے کی کوشش کرنا اگر محمد بن قاسم اپنی فوج کے ساتھ ہوا تو خود اس تک پہنچنے کی بجائے اپنے دستوں سے بہت ہی دلیر اور بہادر آدمی چن کر محمد بن قاسم کو گہرے میں لے کر مارنے کی یا زندہ پکڑنے کی کوشش کرنا ماہ رمضان 93 حجری سے کچھ دن پہلے ایک اور واقعہ ہو گیا راجہ داہر نے اللافیوں کے سردار محمد حارس کو ایک بار پھر کہا کہ وہ اپنے باغی عربوں کو سندھ کی فوج میں ایک الگ سوار دستے کی صورت میں شامل کر دے مہاراج محمد حارس علافی نے کہا آپ مجھے ساری عمر یہی بات کہتے رہے تو میرا جواب وہی ہوگا جو پہلے دے چکا ہوں آج آپ کو اس دھمکی کا جواب بھی دوں گا جو آپ مجھے پہلے دے چکے ہیں اس دن آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے ہمیں پناہ دی تھی اور آپ نے یہ دھمکی دی تھی کہ آپ ہمیں اپنے ملک سے نکال دیں گے اب اگر آپ ہمارے خلاف کوئی کاروائی کریں گے تو عرب کی یہ فوج ہمارے تحفظ کے لئے لڑے گی محمد بن قاسم کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہم ان کے مخالف کی مرد نہیں کریں گے وہ ہمیں اپنے بھائی سمجھتے ہیں ہم پر کوئی مشکل آ پڑی تو وہ ہماری مرد کو پہنچیں گے یہ عرب کی سرزمین کا کردار ہے پھر اسلام کا رشتہ ایسا ہے جسے ہم منحارف نہیں ہو سکتے کیا عرب کا کردار یہ ہے کہ جو تم پر کوئی احسان کرے اسے یہ صلاح دو جو تم دے رہی ہو راجہ داہر نے کہا مجھے خطرہ نظر آتا ہے کہ تم مجھے دھوکا بھی دوگے نہیں ہارس علافی نے کہا آپ نے مجھے مشوروں وغیرہ کے لئے اپنے ساتھ رہنے کو کہا تھا دیکھ لیں میں آپ کے ساتھ ہوں کہیں بھی آپ کو غلط مشورہ نہیں دیا ہارس علافی بولتے بولتے چپ ہو گیا اس نے کچھ سوچا اور بولا اگر آپ اپنے احسان کا اور زیادہ صلاح چاہتے ہیں تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ جی سینہ کے لرائی سے پہلے یہ خبر لاسکتا ہوں کہ جی سینہ کے سامنے مسلمانوں کا جو لشکر آئے گا اس کے ساتھ محمد بن قاسم ہوگا یا نہیں اگر آپ کوئی اور بات معلوم کرنا چاہیں تو وہ بھی مجھے بتا دیں میں مسلمانوں کے پاس چلا جاؤں گا میں انہیں دوستی اور اسلام کے رشتے کا دھوکہ دوں گا اور میں جاسوسی آپ کے لئے کروں گا یہ بات سن کر راجہ داہر بہت خوش ہوا اس نے حارس الافی سے کہا کہ وہ جاسوسی کر سکے تو یہی صلحہ کافی ہوگا محمد حارس الافی اسی روز روانہ ہو گیا اور محمد بن قاسم کے پاس پہنچا ابن قاسم حارس الافی نے محمد بن قاسم سے کہا میں راجہ داہر کا جاسوس بن کر آیا ہوں مجھے ہر وقت مجبور کرتا رہتا ہے کہ میں تمام باغی عربوں کو سندھ کی فوج میں شامل کر دوں لیکن میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ تمہیں معلوم ہے اس نے مجھے کہا تھا کہ میں صلحہ مشورے کے لئے اس کے ساتھ رہا کروں میں نے اس کی یہ بات اس لئے مان لی ہے کہ اس کے ارادے معلوم ہو جاتے ہیں اور مجھ سے اس کا کچھ بھی چھپا ہوا نہیں رہتا ہاں حارس محمد بن قاسم نے کہا تم ہمارے لئے جو کچھ کر رہے ہو یہ ایک عبادت ہے اب تم کس طرح آئے ہو میں داہر کا جاسوس بن کر آیا ہوں حارس الافی نے کہا میں نے اسے خود کہا تھا کہ میں جاسوسی کروں گا اور مسلمانوں کے پاس ان کا دوست بن کر جاتا رہوں گا میں یہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ پہلے لڑائی میں جو داہر کی طرف سے اس کا بیٹا جی سینہ لڑے گا تم کتنی فوج لاؤگے اور کیا تم خود اپنی فوج کے ساتھ ہوگے یا نہیں لیکن میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ تمہاری پہلے لڑائی جی سینہ کے ساتھ ہوگی اور داہر اس کے ساتھ نہیں ہوگا تمہیں یہ بھی بتانے آیا ہوں کہ راجہ داہر تمہیں چھوٹی چھوٹی لڑائیوں سے کمزور کرنا چاہتا ہے پہلی لڑائی میں تم خود شامل نہ ہونا اور اپنے کم سے کم دستے استعمال کرنا جی سینہ ہاتھی پر سوار ہوگا اور اپنے فوج کے قلب میں ہوگا اپنے ایسے سالاروں کو آگے کرنا جنہیں جنگوں کا زیادہ تجربہ ہو فرطہ اور شکست اللہ کے اختیار میں ہے تمہارے سالاروں کی کوشش یہ ہونی چاہئے کہ جی سینہ کے لشکر کا بہت برا حال کر دیں صرف یہ نہ دیکھیں کہ جی سینہ کی فوج چٹر بٹر ہو گئی ہے اور تم جیت گئے ہو جی سینہ کی فوج کو پسپانہ ہونے دینا اگر میدان تمہارے ہاتھ میں رہا تو دشمن کا قتل عام کرنا یہ ایک دہشت ہوگی جو داہر کے باقی تمام لشکر پر تاری ہو جائے گی اور یہ تمہیں اگلی لڑائیوں میں بہت فائدہ دے گی ایسے ہی ہوگا علافی محمد بن قاسم نے کہا جب سیند میرے ہاتھ میں آ جائے گا تو تمہارے ماتے پر بغاوت کا جو دبہ لگا ہوا ہے وہ میں اپنے ہاتھوں سے صاف کروں گا میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں ابن قاسم علافی نے کہا میں نے تم سے حجاج بن یوسف سے اور خلیفہ وقع سے کچھ نہیں لینا کچھ نہیں مانگنا میں اللہ کے خوشنودے اور اسلام کی سر بلندے کے لیے سرگردہ ہوں اب تم یوں کرو کہ مجھے یہاں سے نکال کر یہ اعلان کر دو کہ یہ شخص جو باغی علافیوں کا سردار ہے ہماری پاس راجہ داہر کا جاسوس بند کر آیا تھا اپنے آدمیوں سے کہو کہ مجھے دھکے دیتے ہوئے دشمن کی خیمہ گاہ کے سامنے چھوڑائیں میں ایسا نہیں کر سکوں گا محمد بن قاسم نے کہا اے معزز علافی تم مجھ سے یہ گناہ کیوں کروانا چاہتے ہو یہ میں بہتر سمجھتا ہوں ہارس علافی نے جواب دیا تمہارا دشمن وہ سامنے دیکھ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں شک ہو جائے کہ میں چونکہ مسلمان ہوں اس لئے راجہ داہر کو دھوکہ دے رہا ہوں میں دشمن کو دکھانا چاہتا ہوں کہ تم نے مجھے دھکے دے کر یہاں سے نکلوایا ہے اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ تم میری اصلیت سمجھ گئے تھے محمد بن قاسم نے ایسے ہی کیا جیسے ہارس علافی نے کہا تھا محمد بن قاسم کے لشکر کو تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ایک ناٹک کھیلا جا رہا ہے وہ اسے سجھ سمجھے کہ علافیوں کا صدار دوستی کا دھوکہ دے کر ہندووں کا جاسوس بند کر آیا تھا محمد بن قاسم نے یہ حکم دیا تھا کہ اسے دھکے دیتے اور گسیڑتے ہوئے دشمن کی خیمہ گاہ تک پہنچا دیا جائے مسلمان سپائیوں نے ہارس علافی پر لانتان شروع کر دی اور اسے تین چار آدمیوں نے اپنے آگے کر لیا اور دھکے التے ہوئے اپنی خیمہ گاہ سے باہر لے گئے اور پھر دشمن کی خیمہ گاہ کے قریب جا پہنچے اور علافی کو دھکے دے کر خود وہیں کھڑے رہے انہوں نے بلند آواز سے راجہ داہر کے فوجیوں کو پکارا ادھر سے بہت سے فوجی نکل آئے ان میں ان کا سلال راجکیش بھی تھا یہ لو اپنا جاسوس مسلمانوں نے بلند آواز سکھا یہ مسلمان نہیں تم کافروں جیسا کافر ہیں مسلمان لانتان کرتے رہے اور علافی راجکیش کے پاس چلا گیا وہاں سے وہ راجہ داہر کے پاس کیا مہاراج اس نے راجہ داہر سے کہا آپ عربوں کے دانش مندی اور ذہانہ تک نہیں پہنچ سکتے میں نے محمد بن قاسم سے آپ کے کام کی باتیں معلوم کر لی تھی لیکن محمد بن قاسم کو شک ہو گیا کہ میں جاسوسی کر رہا ہوں اس کے ساتھ شابان سکھوی نام کا ایک آدمی ہے جسے خدا نے بہت زیادہ عقل اور فہم و فراسط دی ہے اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں رہتا اس نے مجھے پہچانا تھا یہ تو عرب ہونے کی وجہ سے محمد بن قاسم نے رحم کیا کہ مجھے زندہ چھوڑ دیا ورنہ مجھے قتل کر دیا جاتا انہوں نے میری بہت بے عزتی کی ہے اور وہاں سے دکھے دے کر نکالا ہے پھر میں کیا سمجھوں رجہ داہر نے پوچھا کیا محمد بن قاسم خود آئے گا ہو سکتا ہے وہ اپنا ارادہ بدل دے علافی نے جواب دیا یہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پہلے لڑائی میں محمد بن قاسم ساتھ نہیں ہوگا تو وہ اپنے دستے استعمال کرے گا میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ بہت محتاط ہو کر آگے بڑھنا چاہتا ہے اس واقعہ سے محمد بن قاسم کے کیمپ میں ہی غلط فہمی پیدا نہیں ہوئی تھی بلکہ تاریخ نویسوں کو بھی غلط فہمی ہو گئی تھی کہ علافی واقعی رجہ داہر کا جاسوس بن کر مسلمانوں کے کیمپ میں گیا تھا معصومی اور بلازری نے صحیح واقعہ لکھا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ محمد حارس علافی نے راجہ داہر کو دھوکہ دیا تھا اور داہر کو غلط باتیں بتا کر اس طرح گمراہ کیا تھا کہ داہر نے پہلے لڑائی میں جیسانوں کو پوری نفری دی ماہ رمضان سے پہلے ہی ایک روز محمد بن قاسم کو اطلاع دی گئی کہ راجہ داہر کے دو دستے جھیل کے کنارے خیمہ زن تھے وہ خیمہ گاہ سمیٹ کر پیچھے چلے گئے تھے اپنے دیکھ بال والے آدمیوں کو آگے بھیجا گیا تو پتا چلا کہ جیل سے ڈیڑھ دو میل دوسری طرف یہ دستے اور چند اور سوار اور پیادہ دستے جنگی ترتیب میں منظم ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ منظم ہو کر حملہ کر دیں اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ لڑائی کے لئے للکاریں محمد بن قاسم نے خود آگے جا کر دیکھا اور اندازہ کیا کہ نشمن کے نفری کتنی اور کس قسم کی ہے یعنی کتنے سوار اور کتنے پیادے ہیں شہبان سکفی نے اپنے فرائض کے مطابق کچھ آدمی بہت دور دور تک یہ دیکھنے کے لئے بیچ دیئے کہ داہر کے کوئی اور دستے آ رہے ہیں یا نہیں محمد بن قاسم کو تو حارس الافی سے پتا ہی چل چکا تھا کہ پہلے لڑائی میں داہر کا بیٹا جیسینہ لڑے گا محمد بن قاسم نے انہی دستوں کو جو جھیل کے کنارے خرمزان تے حکم لیا کہ وہ جیسینہ کے مقابلے کے لئے آگے چلے جائیں ان کے ساتھ ایک دو مزید سوار دستے بھیجے گئے تھے جیسینہ کے ساتھ مسلمانوں کی نسبت زیادہ نفری تھی ہاتھیں بھی اس کے ساتھ تھے جو چنگار رہے تھے اور بے قابو ہوئے جا رہے تھے وہ جس طرح موزور ہو رہے تھے اس سے پتا چلتا تھا کہ انہیں کچھ کھلا کر یا کسی اور طریقے سے بدمست کیا گیا ہے دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں جیسینہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق آگے بڑھنے کی بجائے یہ کوشش کر رہا تھا کہ مسلمان پہلے حملہ کرے محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں کو پہلے سے ہدایت دے رکھی تھی عرب کے مسلمان عرب کے مسلمانوں کے جنگی دستور کے مطابق محمد بن قاسم کے دستے چار حصوں میں تقسیم تھے دائیاں پہلو بائیاں پہلو اور قلب قلب کے پیچھے ایک سوار دستہ ریزرو توق کے طور پر رکھا گیا تھا جسے ہر اس جگہ پہنچنا تھا جہاں مدد کی ضرورت تھی محرز بن ثابت قلب کے دستوں کے ساتھ تھا ادھر داہر کا بیٹا جیسینہ اپنی فوج کے قلب میں ہاتھی پر سوار تھا محرز بن ثابت عرب کے دستور کے مطابق گھوڑے پر سوار تلوار ہاتھ میں لیے دونوں فوجوں کے درمیان چلا گیا تم میں کون اتنا بہادر ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا محرز کے مقابلے کے لیے نہ نکلا کہ داہر کا بیٹا جیسینہ یہاں نہیں ہے محرز نے پھر للکار کرکا ہاتھی پر آجاؤ جیسینہ اس طرف کی فوج میں کوئی حرکت نہ ہوئی محرز بن ثابت نے گول چکر میں گھوڑا دوڑایا اور تلوار لہرا لہرا کر جیسینہ کو للکار نہ شروع کر دیا لیکن سندھ کے فوج ساکت و جامت کھڑی رہی یہ رواج سندھ اور ہندوستان میں نہیں تھا کہ لڑائی سے پہلے دونوں طرف سے ایک ایک آدمی عموما سالار سامنے آتا اور ان میں تیغزانی کا مقابلہ دونوں میں سے ایک کے مارے جانے تک ہوتا تھا ایسے دو تین مقابلے ہوتے اور اس کے بعد لڑائی شروع ہوتی تھی یہاں یہ رواج نہیں تھا محرز بن ثابت واپس آ گیا اور اس نے درمیان والے سوار دستے کو حملے کا حکم دیا سوار تیزی سے آگے بڑھے اور ذرا ہی دیر بعد گھوڑے گھوڑوں سے اور تلواریں تلواروں سے ٹکرانے لگیں مسلمان سوار آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹنے لگے جیسے وہ ہندووں کے دباؤں کو برداشت نہ کر سکے ہوں اس طوران دائیں اور بائیں پہلو والے دستے باہر کی طرف پھیل گئے تھے جس دستے نے حملہ کیا تھا وہ پیچھے ہٹا گیا پیچھے والے پیدا دستے نے آگے بڑھ کر سواروں کی جگہ لے لی مسلمانوں کا یہ حملہ زیادہ زوردار تھا اب ہندو دستے پیچھے ہٹنے لگے ایک صف ہاتھیوں کی تھی ان کی ہودوں میں آدمی تھے وہ برچیاں پھینکتے تھے اور ان میں تیر انداز بھی تھے مسلمان تیر انداز زیادہ تر فیلبانوں اور ہودوں کو نشانہ بنا رہے تھے لیکن باغتے دوڑتے تیروں کو نشانے پر پھینکنا مشکل تھا مسلمان زیادہ تر ہاتھیوں کے طرف سے یہ خطرہ محسوس کر رہے تھے ہاتھیوں کی چنگاڑیں بڑے ہی خوفناک تھیں اور صاف دکھائی دے رہا تھا کہ کئی مسلمان پیادے ہاتھی کو اپنی طرف آتا دے کر اس کے راستے سے دور ہٹ جاتے تھے ہاتھیوں سے مت درو سالاروں کے کہنے پر دو تین مجاہدوں کی بڑی بڑی بلند للکار سنائی دینے لگی یہ قادسیہ والے ہاتھی ہیں ان کے سونڈے کاٹ دو ہم نے قادسیہ میں ہاتھیوں کو کاٹ دیا تھا یہ للکار سنائی دیتی رہی مجاہدین ہاتھیوں کے قریب جانے لگے لیکن ان کے ہوتوں میں تین تین چار چار جو آدمی تھے وہ اوپر سے برچیاں پھینکتے یا تیر چلاتے تھے ان کے قریب جانے والے زخمی ہوتے یا ادھر ادھر بھاگ جاتے تھے آخر دمشق کے ایک مجاہد ابو اسحاق ناصرمی نے ایسی مثال پیش کر دی کہ مجاہدین کا خوف دور ہو گیا ابو اسحاق ناصری ایک ہاتھی کے طرف دوڑ کر گیا اس وقت ہوتے کے برچی بانو کی توجہ اس طرف نہیں تھی لیکن وہ ہاتھی کے قریب گیا تو فیلوان نے اسے دیکھ لیا اس کے شور پر ہوتے سے ایک برچی آئی جو ناصری کے بائیں کندے پر لگی ناصری نے پروانہ کی اس میں اور ہاتھی میں ابھی سات آٹھ قدم کا فاصلہ تھا فیلوان نے ہاتھی کا موں ناصری کے طرف کر دیا ہاتھی بڑی زور سے چنگار کر آیا ناصری نے بڑا گہرا زخم کھا چکا تھا وہ گرنے یا باگ جانے کی بجائے ایک ہی جس میں ہاتھی تک پہنچا ہاتھی نے بد مسید سونڈ اوپر کر لی تھی ناصری نے تلوار کا وار اتنے زور سے کیا کہ سونڈ درمیان سے کٹ گئی اور اس کا آگے والا حصہ زمین پر آگیرا ہاتھی ایسے چنگارا جیسے وجلی کڑک رہی ہو وہ ایک طرف کو دوڑ پڑا ابو اسحاق ناصری نے ایک اور وار ابو اسحاق ناصری نے ایک اور زوردار وار ہاتھی کی پچھلی ٹانگ پر کیا تلوار سے ہڈی کا کٹ جانا تو ممکن نہیں تھا لیکن تلوار ٹانگ کو کٹ دی ہڈی تک پہنچ گئی اس وار سے ہاتھی کی ٹانگ دھوڑی ہو گئی ہودے سے برچی باز لڑ کر نیچے آ پڑے ناصر ان میں سے صرف ایک کو مار سکا باقی اٹھ کر بھاگنے لگے لیکن مجاہدوں نے انہیں کٹ کر دھیر کر دیا ہاتھی سیدھا کڑا ہو کر چنگارتا ہوا دوڑتا جا رہا تھا کٹی ہوئی ٹانگ اور کٹی ہوئی سونڈ سے جو خون بہ رہا تھا وہ کھولے ہوئے نلکے سے نکلتے ہوئے پانے کی مانت بہ رہا تھا خدا کی قسم میں نے ایک ہاتھی کے سونڈ کار ڈالی ہے ابو عساق ناصری اچھل اچھل کر چلا رہا تھا ہاتھیوں سے ماں ڈرو خدا کی قسم میں نے ایک ہاتھی کے سونڈ کار ڈالی ہے زخمی ہاتھی فیلبان کی کابو سے نکل گیا تھا اور اپنے ہی دستوں کی طرف دوڑا جا رہا تھا اس نے اپنے ہی چاند آدمیوں کو کچھل ڈالا تھا ابو عساق ناصری حدید زخمی تھا وہ لڑنے کے قابل نہیں رہا تھا لیکن اس نے اپنے ساتھیوں کو یہ دکھا دیا تھا کہ ان کے مقابلے میں ہاتھی کی کوئی حیثیت نہیں رکھتے بلکہ گھوڑے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں ناصری کو تو اس کے دو ساتھی پیچھ چھوڑ آئے ہاتھی کے ہودے سے آئے ہوئی برچی نے اس کے کندے اور بازو کا جوڑ الگ کر دیا تھا لیکن اس نے ساتھیوں کے دلوں سے ہاتھیوں کا غوف نکال دیا اس کے بعد مجہدین ہاتھیوں پر ٹوٹ پڑنے لگے تھے کچھ دیر بعد جیسینہ کی فوج کے لیے اس کے ہاتھی مصیبت بن گئے وہ برچی یا تلوار کے زخم سے بے قابل ہو جاتے اور اندہ دند ادھر ادھر باگ دوڑ جاتے انہوں نے اپنے دستوں کی ترطیب دھرم برہم کر دی جیسینہ ابھی پیچھے تھا مسلمانوں نے ابتہ بڑھ توڑ حملے شروع کر دیئے تھے دس بارہ سوار جیسینہ کو ڈھونڈ رہے تھے لیکن وہ اپنے قلب میں اپنے محافظوں کے نرگے میں تھا لڑائی بہت تیز اور خون ریز ہو گئی تھی عربی سالاروں نے اگلی چال چلنے کے لیے موضوع صورتحال پیدا کر لی تھی انہوں نے پہلوں کے دستے دائیں اور بائیں پھیلا دیئے تھے انہوں نے یہ خطرہ بھی مول لیا کہ محفوظ دستوں کی آری نفری سے بھی حملہ کرا دیا جیسینہ کی توجہ سامنے کی حملوں اور جوابی حملوں پر تھی اس کے ہاتھیوں نے الگ بغدرہ مچا رکھی تھی کئی ہاتھیوں کو مجاہدین زخمی کر چکے تھے بعض کے فیلبانوں کو انہوں نے تیروں سے مار گرایا تھا چند ایک تیر اندازوں نے کسی کے حکم کے بعد آجی تیر ہودوں پر چلا دئیے دو تین ہودوں کو جو نرم لکڑی کے بنے ہوئے تھے آگ لگ گئے اس سے کچھ نقصان نہ ہوا کیونکہ ہودوں کی لکڑی موٹی ہونے کی وجہ سے جلدی آگ نہیں پکڑتی تھی ہودوں میں جو برچی باز تھے انہوں نے آگ کو پھیلنے نہ دیا سالاروں نے یہ تیر رکوا دئیے کیونکہ یہ کسی اور جگہ چلائے جانے تھے جب عربی فوج کے پہلوں کے دستے بہت باہر کو چلے گئے تو سالار مہرز بن ثابت کیسی نے انہیں پہلوں اور اکب سے حملے کا اشارہ دے دیا ہندووں کے لئے یہ حملہ ناگہانی اور غیر متوقع تھا جے سینہ کو اپنی دستوں کی ترتیب بدلنے کی محولت نہ مل سکی اب درائی جے سینہ کی سپاہ کے قتل عام کی صورت اختیار کر گئی سپاہیوں کے لئے نکل بھاگنے کے راستے مسدود ہو چکے تھے محمد بن قاسم دور کھڑا دیکھ رہا تھا اس نے ایک قاسد کے ذریعے سے کہا کہ مہرز بن ثابت تک پہنچنے کی کوشش کریں اور اسے کہے کہ ہمیں جنگی قیدیوں کے ضرورت نہیں کسی کو زندہ نہیں رہنے دینا محمد بن قاسم راجہ داہر کی فوج کے لئے دہشت بن جانے کے ارادے سے یہ حکم دی رہا تھا ابھی راجہ داہر سے اس کا مقابلہ ہونا تھا اور اسے معلوم ہو چکا تھا کہ داہر نے فیصلہ کن جنگ کے لئے تیاری کر رکھی ہے